اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج بہت ہی زبردست ویڈیو ہے آپ کے لیے آج میں لے کے آئیوں ہیر مارکس کی ویڈیو اور جن لڑکیوں کے بعد بہت زیادہ فریزی ہو چکی ہیں ڈرائی ہو چکی ہیں ڈیمیج ہو چکی ہیں اور سٹریٹننگ کر کے خراب ہو چکی ہیں ان کے لیے بیسٹ ویڈیو ہے آپ ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اور اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کریے گا چلیں جی اپنی ویڈیو ٹائم ویسٹ کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اور لیں جی فرنس یہ جی مارکس ہے اور بری موڈ اس کا نیم ہے اور انسٹاگرام سے آپ کو بڑی آسانی سے یہ مل سکتا ہے یہ ان کے ویب سائیڈ ہے جو میں نے آپ اوپر پیج لگا دیا ہے یہ آپ کے فریزی ڈرائی ڈیمیج سپلٹ ہینڈ اور جو بھی آپ کے بالوں کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے ان کو حل کرے گا رپیر کرے گا اور بہت سبردست اس کی ورکیں گے آج اسے میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سارا اپلائی کر کے دکھانے والی ہوں تھاؤزنڈ ایمل کا یہ جارت ہے بڑے والا ٹھیک ہے جی اگر پرائز جو بھی آپ نے پوچھنی ہے آپ اس پیس سے جا کے پوچھ سکتے ہیں یہ فیس بوک پہ بھی آویلیبل ہے انسٹاگرام پہ بھی ہے اور ان کا فون نمبر وغیرہ بھی وہاں پہ مینچن ہوا ہوا ہے تو یہ بگ جار ہے دو سے ٹو سے تھری منٹس آپ اسے آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو اسے اوپن کر کے بھی دکھا دوں کہ اندر سے یہ کس طرح کہیں تو اندر سے ہی اس کے اندر ریڈ اینڈ بلو کلر کے پارٹیکل ہیں اور کنڈیشنر کی طرح کا کریمی ٹیکچر ہے اس کا جس طرح یہ کریم کی طرح ٹیکچر ہے اور اس کی فریکنس اور سمیل بہت ہی زبردست ہے تو میں آپ کو اب ایسے ڈیمیج ہیر کے اوپر ٹرائی کر کے دکھانے والی ہوں کہ اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت حران رہ جنگے کہ اس کا ریزلٹ کتنا زبردست آیا ہے تو چلیں جی اب یہ بال آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ کتنے فریزی اور ڈرائے ہیر ہیں ڈیمیج ہو چکے ہیں سارے بال اور ان بالوں پہ آج ہم اس کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے والے ہیں کہ یہ بالوں پہ کیسا اثر کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بالوں کو کسی بھی شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے کوئی بھی شیمپو لے لیں لیکن اگر آپ کے بال اس طرح ہیں تو آپ کیرٹن شیمپو لے لیں ٹریسمی کا ریڈ والا کلرڈ بالوں والا میں نے وہ یوز کروایا ہے تو یہ جی بالوں کو واش کر لی ہے اب جی آپ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر لگانا ہے تھوڑا سا تقریبا ایک چمچ ہو اس کے مطابق آپ نے لے کے تو آپ کے سارے بالوں کے اوپر اپنے نیچے سے اوپر تک آپ نے سارا اسے اپلائی کر لینا ہے اور جو بھی اڑکن وغیرہ آپ نے کھول لینا ہے اچھے طریقے سے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی آپ مساج بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بال نرم ہو جائیں اور جو فریزی نیس ہے آپ کے اندر جو ڈیمیج ہے اور جو اس کے ساتھ بال ہوں گے جو رف بال ہوں گے وہ آپ جب واش کریں گے تو اتر جائیں گے ایک دفعہ میں تو پھر اس کے بعد آپ کے بال جو ہے وہ اپنی سے دو سے تری منٹ ٹو سے تری منٹ ٹرائی کریں آپ کو انشاءاللہ اچھا ریزلٹ ملے گا لیکن فرس ٹائم میں اس کا ریزلٹ بہت زبردست آیا ہے ان بالوں پر اس مارکس کو فرس ٹائم اپلائی کیا گیا ہے پھر آپ نے کوئی بھی ٹاول کو گیلا کر لینا ہے یعنی گرم ٹاول کر لینا ہے تھوڑا سا تو وہ اپلائی کر لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ واش کر لیں اور یہ جی واش کے بعد کا ریزلٹ ہے آپ دیکھیں پہلے کے بال اور آپ کے والوں میں کتنا ڈیفرنٹس آیا ہے تو یہ دیکھیں بال جیتنے فریزی تھے اب ان کے اندر ایک چمک آگئی ہے شائن آگئی ہے تو اس کے ساتھ جی اب سٹریٹنر اب یہ جو میرے پاس نیو آیا ہے اس کی ویڈیو میرے مین چینل پہ ہے اب وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سٹریٹ کر کے تو کٹنگ کی جاتی ہے تو میں نیچے سے اب تھوڑے تھوڑے بال کاٹ رہی ہوں تاکہ ان کی جو بھی نیچے سے گندے بال تھے دو موہے بال تھے جس سب اتر جائیں تو آپ بھی تقریباً پندرہ سے بیس دن بعد اپنے جو بھی یہ روٹس والے بال ہوتے ہیں آپ اتار لیا کریں اس سے بالوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے سففٹین ڈیز بعد ضرور ٹریمنگ تھوڑی سی کر لیا کریں لیکن میٹ ریمنگ سے تھوڑے زیادہ بال اتار رہی ہوں کیونکہ بال نیچے سے بہت زیادہ ڈیمیج ہے اور خراب ہے تو چلیں آپ نے تو یہ میں نے سارے جو رف بال تھے جو خراب بال تھے سارے اتار دیں ہیں اور یہ جی بال آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لک کا ہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی کوئی اور چیز لے کے تو اب دہ بہت سارا کیار لگیے گا اللہ حافظ